نتیش کمار نے کل شام چوتھی بار بیہار کے مکہ منتری پتکشہ پتھلی ہے نتیش سے خاص انٹرویو میں انہوں نے ایک بار پھر سے مانا ہے کہ مان جی کو مکہ منتری بنا کر انہوں نے بڑی غلطی کی نتیش نے بی جی پی پر پھر آروپ لگایا کہ وہ مان جی کے ذریعے اپنا گیم پلان چلانے کی کوشش کر رہی تھی نتیش سے خاص باتچیت کی ہمارے سمادہ تا عرون سنگھ نے نتیش کمار جب چوتھی بار بیہار کے مکہ منتری بنے تو کئی لوگوں نے بڑھائی دی لیکن ایک بڑھائی خاص تھی جو دلی سے آئی نتیش جی پردان منتری نے دیر نہیں لگائی ترنت ٹویٹ کیا اور آپ کو بڑھائی دی اب لگتا ہے باتچیت کا سلسلہ نتیش کمار اور پردان منتری نے مدیم شروع ہو گئے کیوں راجی سرکار اور راجی کے حط میں جو کام ہوگا اس کے لیے کیوں نہیں ہم لوگ اپنی بات رکھیں گے جرور رکھیں گے اس میں پردان منتری جی نے ٹویٹ کر کے سب کامنائیں دی ہیں اور بڑھائی دی ہے میں اس کے لیے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہم یہی اپیچھا رکھیں گے کی بیہار کی بھلائی کے لیے اور جو کچھ بھی لوگ سبھا کے چناؤں میں چناؤی سبھاؤں میں جو باتیں انہوں نے کہی تھی سور دھیان دلائیں گے اور جو بیہار کی ضرورت ہوگی اس کو رکھیں گے ان کے سامنے ہمارا اس میں کوئی کسی بھی پرکار کی مجھ میں کوئی دویدہ نہیں ہے اس بات کو لے کر لیکن نتریش جی جو رشتہ آپ کا رہا ہے پردان منتری جو بھائن جگندر مودی سب سے پہلے جب وہ بیہار آئے تو آپ نے ان کے سممان میں بیجی پی کے لوگوں کے لیے جو بھوز دیا تھا اس کو کینسل کر دیا اس کے بعد اب آپ نے دلی میں یہ کہا کہ ہوا چلانے سے دیش نہیں چلتا ہوا باجی سے دیش نہیں چلتا اب وہ پردان منتری بن گئے آپ موکھے منتری بن گئے پھر وہیں آگئے اور بیجی پی یہ کہہ رہی ہے آج کہہ رہی تھی کہ نتریش کمار نے یوٹرن کمار ہو گئے جہاں سے چلے تھے وہ ہی واپس آگئے بیجی پی چاہاں کہتی ہے اس کو کیا کریے گا کر رہے تھے پچاس سے ملے ان کے سمپرک سب کوشیز کر کے تھک گئے کچھ ملا ان کو تو ویسے ہی راجنیتک طور پر بھی ان کو بہت خامیاجہ اٹھانا پڑے گا بیہار کی جنتہ کے بھاونا کے پرتکول ان کا آچرن رہا وہ اپنی جگہ پر ہے اور باقی باتوں کے بارے میں ایک نہیں انیک بار ساری باتیں کی جا چکی ہے اس میں کوئی نیا تھوڑی ہے آج ہم دوبارہ کام سمحالے ہیں اس کنٹیکسٹ میں آپ کا پرسن کا پہلا حصہ نہیں تھا اس کنٹیکسٹ میں ایک پرسن میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ نیتیس جی آپ بار بار آپ کی ایک بات بڑی پسند کر دی بیہار کی جنتہ نے جب آپ نے ریلیوں میں کہنا شروع کریا کہ بیہار میں جنگل راج تھا میں ختم کر دوں گا اب لوگ کہا رہے پھر اسی جنگل راج کے ساتھ نیتیس جی سرکار چلیں گے نہیں شاید آپ نے میری ریلی کو سنا نہیں پناہ اس میں اتنا ٹیلی ویجن ہوتا تھا کہ فوٹیج ہوگا آپ ہم تو یہ سبد کا ہی نہیں پریوک کرتے تھے ہمارا پریوک تو سبد تھا آتنک راج جی تو اس لیے جو پرسن آپ نے رکھا آمم وہ ایسا کوئی بھاسن ہم نہیں دیتے تھے تو آتنک راج کو اور آخر کار 2005 میں بیہار کی جنتہ نے پریورتن کیلئے ووٹ کیا اور 2010 میں میرے کام کے آدھار پر ووٹ کیا وہ پوزیٹیو ووٹ تھا تو آپ 2005 کے پہلے کی اسٹھیتی کو یاد رکھ رہے ہیں 2010 اور اس کے بعد کی اسٹھیتی کو بھول گئے ہیں ہم نہیں یاد رکھ رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آتنک راج تھا کس کا تھا کس کا آتنک راج لوگ کہاں کہا رہے ہیں آج جو ایک جوٹتہ دکھائی پڑی ہے اس ایک جوٹتہ کہ تو لوگ ہمائیتی ہیں اور جس طرح سے بھارتی انتہ پارٹی کا گیم پلان تھا وہ گیم پلان بیہار کے لوگوں نے فیل کیا ہے اور یہ سب لوگوں کی ایک جوٹتہ کا ہی پرنامہ رجی ڈی شامل نہیں ہوئی کہ یہاں آپ نے بلائیا نہیں کچھ سمجھ میں بات آ نہیں دیکھیں کہ اگر آپ بلائے تو وہ آئے کیوں نہیں اور کانگریس دونوں نہیں نہیں پریس کون پریس پر کہہ دیا تو آئے کیوں نہیں سوال یہ ہے میرا یہ تو پرستو وہ بتائیں گے لیکن ان کا سمرتن جنتہ دلیو کے ساتھ ہے سرکار میں سامل ہوتے میری اچھا تھی مجھے خوشی ہوتی لیکن وہ سرکار بنانے سے لے کر سرکار کے لیے پورے طور پر جنتہ دلیو کے ساتھ اس میں کسی طرح کی کوئی دکت نہیں نتیس جی آپ یہ کہتے ہیں کہ راجنیت میں وقتقت ویروت کسی کا نہیں ہوتا اسی سے ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں اٹل جی بہت اچھے ہیں آڈوانی جی بہت اچھے ہیں جیٹلی جی بہت اچھے ہیں تو برا کون ہے بیجے پیم ہم نہیں جانتے ہیں یہ تو پرستو آپ کا ہے یہ کون برا ہے کون نہیں کوئی تو ہوگا جو بیجے پیم برا ہوگا ہم کسی کی برا ہی کرتے ہی نہیں ہیں ہمارا جیون سکاراتمک ہے ہم نکاراتمک سوچ کے شکار نہیں ہیں اب پردان منتری سے چکی مکھے منتری بنے ہیں ڈلی جائیں گے ہی تو پردان منتری سے ملاقات کریں ایک بار یہ بھی بات ہوئی تھی کہ آپ سے پھوڑو کی چوانے زمانہ کر دیا کہاں بات ہے ابھی تو پہلے اسی پرست کو پوچھ چکے آپ یہ بات ہو گئی پوری ہم تو یہی سبت کا پریوک کیا ہم نے اسی سبت کا پریوک کیا تھا نکال کر دیکھ لیجئے پہلے اسپیسل اسٹیٹس کی بھی بات ہم نے کہی ہے اور آج کے پریس کانفرنس میں بھی سب بات کہا دی نہیں ڈلی جا کے مانگیں گے اب ڈلی جا کے پہلے بھی مانگے ہوئے یہ تو بیہار کے جنجن کی مانگ ہے میرا آخری سوالہ آپ سے ہے جیتن رام ماضی آج آئے تھے آپ کے شپت گرن سماروں میں پارٹی میں بھی آئیں گے تو دیکھئے یہ پرسط irrelevant irrelevant جس کو کہتے ہیں وہ ہی پرسط ہے اور پتہ نہیں پرسط آپ کے دماغ میں کہاں سے ہے تیتھے نٹیش کمار جو چوتھی بار بیہار کے مکس منتری بن رہے ہیں اور کہا رہے ہیں کہ کسی سے ان کو ملنے میں گریج نہیں ہے اور وہ بیٹی کے طور پر کسی سے ان کی خوندک نہیں ہے اور ایک مکس منتری کے روپ میں ہر وہ کام کریں گے جو بیہار کے لیے اچیت ہوگا کامرہ بن شاہبوب کے ساتھ ان سے پٹھنا آئی دیئے سے موسیقی 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 موسیقی